بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم نکی نیوز کے ساتھ میں ہوریہ چوہتری بولٹن میں شامل کرتے ہیں آج کی اہم خبریں ساتھ کا بعد میں مقابلے کے لیے گئے دو پہلوان مبینہ طور پر اقواہ پنجاب کے شہر ساتھ کا بعد میں دو پہلوانوں کو مبینہ طور پر اقواہ کر لیا گیا اہل خانہ نے دونوں پہلوانوں کو بازیاب کروانے کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ مقبی حاشم خان اور راجل خان ملہ کھڑا کے لیے گئے تھے اور اقواہ ہو گئے اس حوالے سے پیپلز پارٹی کے روگن پنجاب اسمبلی ممتاز چانگ نے پولیس پر ڈاکوں سے ملی بھگت کا الزام آئید کرتے ہوئے آج سکھر ملتان موٹروے اور اوبارو کشمور روڈ پر احتجاج اور دھنے کا اعلان بھی کیا ہے موسمیاتی تبدیلیوں سے متاثرہ ملکوں نے نقصانات کی ایزالے کے لیے فنڈ قائم کرنے پر اتفاق پاکستان کی کوششوں کے بعد موسمیاتی تبدیلیوں سے متاثرہ ملکوں کے نقصانات کی ایزالے کے لیے اقوام متحدہ کے تحت فنڈ قائم کرنے پر اتفاق کر لیا گیا ہے اقوام متحدہ کے تحت کو 27 اجلاس میں محولیاتی نقصان کے ایزالے کے لیے فنڈ قائم کرنے پر اتفاق ہو گیا ہے مصر کے شہر شرمال شیخ میں دو ہفتے سے جاری کانفرنس میں پاکستان سمیہ ترقی پذیر ممالک نے مالدار اور آلودگی پھیلانے والے ممالک سے مطالبہ کیا تھا کہ انہیں پہنچنے والی تباہی کی تلافی کی جائے دو ہفتوں کے مذاکرات کے بعد مطالبہ منظور کر لیا گیا اس سے پہلے خبر ایجنسی سے گفتگو میں وفاقی وزیر برائے محولیاتی تبدیلی شیری رحمان کا کہنا تھا کہ معایدہ ہو جاتا ہے تو یہ کمزور لوگوں کے لیے ایک مثال ہوگا کمزور متحد ہو جائیں تو ناممکنات کی رکاوٹیں بھی ختم کر سکتے ہیں صدر کے پاس آخری چانس ہے آرمی چیف تائیناتی پر گڑ بڑ کی تو نتیجہ بھکتنا پڑے گا وزیر خارجہ اوپیپلز پارٹی کے چیئرمن بلاول بھوٹو زرداری نے کہا ہے کہ صدر آرفیل بھی کے پاس آخری چانس ہے اور امید ہے اس بار آئین اور قانون کے مطابق چلیں گے اگر انہوں نے کچھ گڑ بڑ کرنے کی کوشش کی تو پھر انہیں اس کا نتیجہ بھی بھکتنا پڑے گا اسلام آباد میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے بلاول کا کہنا تھا کہ عمران خان کے لانگ مارچ کا مقصد آرمی چیف کی تائیناتی کو متنازع بنانا ہے ان کی آخری مایوس کن کوشش ہے کہ اداروں کو آئینی کردار ادا کرنے سے روکے انہوں نے کہا ہے کہ خان صاحب یہ فیصلہ ہونے دیں اس ہفتے یہ فیصلہ ہونے دیں ان کا مقصد گیا جمہوری کھیل کھیلنا ہے بلاول کا کہنا تھا کہ عمران خان صرف اپنا سوچتے ہیں اس کا نقصان صرف خان کو نہیں پورے پاکستان کو بھکتنا پڑے گا عمران خان اپنی سیاست کو تائیناتی سے لنک کروا رہے ہیں آپ کا مقصد حقیقی ازادی ہے پنڈی کی اوجونا پہلے بھی سازش کو ناکام کیا اب بھی عمران خان کی سازش کو ناکام کریں گے انہوں نے کہا ہے کہ آرمی چیف کی تائیناتی وزیراعظم کا اختیار ہے وزیراعظم جو بھی آرمی چیف تائینات کریں گے ہم ساتھ ہوں گے صدر آریف الوی سے متعلق سوال کے جواب میں پی پی چیئرمن کا کہنا تھا کہ جہاں تک صدر آریف الوی کا کردار ہے کیا وہ آئین عوام پاکستان اور جمہوریت کے ساتھ وفاداری دکھائیں گے کیا عمران خان سے دوستی نہیں بھائیں گے انہوں نے کہا ہے کہ آریف الوی نے ادم اعتماد کے وقت گیر آئینی کام کرتے ہوئے غیر آئینی طریقے سے اسمبلی کو ختم کرانے کی کوشش کی ان کے پاس آخری چانس ہے اور امید ہے اس بار آئین اور قانون کے مطابق چلیں گے اگر انہوں نے کچھ گڑھ بڑھ کرنے کی کوشش کی تو پھر ہم انہیں اس کا نتیجہ بھی بھگتنا پڑے گا ان کا کہنا تھا کہ عمران خان کی غلط فہمی ہے اگر جمہوریت کو نقصان ہوا تو ان کی سیاست رہے گی آپ صرف اپنی ذات کے لیے سوچتے ہیں تو نقصان صرف عمران خان کا نہیں ہوگا بلکہ عوام کا بھی ہوگا عمران خان چاہتے ہیں فوری الیکشن یا مارشل لا لگے عمران خان کا 26 نومبر کو پنڈی پہنچنے کا اعلان شیئرمند پاکستان تحریکہ انصاف عمران خان نے 26 نومبر کو پنڈی پہنچنے کا اعلان کرتے ہوئے اپیل کی ہے کہ پی ٹی آئی کے تمام کارکن اور پاکستانی 26 نومبر کو پنڈی پہنچیں لانگ مارچ کے شرقہ سے ویڈیو لنکس پر خطاب کرتے ہوئے عمران خان کا کہنا تھا کہ جنہوں نے انہیں مارنے کی کوشش کی وہ ابھی بھی وہیں بیٹھے ہیں جبکہ ان پر 23 ایف آئی آر کاٹی گئی ایسے رکھا جیسے وہ غدار ہوں ایسے ظلم کیا گیا جیسے وہ پاکستانی نہیں پاکستانی آج نیوٹرل نہ ہوں ورنہ آپ کی نسلیں پشتائیں گی عمران خان کا کہنا تھا کہ غلامی سے بہتر ہے مر جانا سابق وزیر آزم ہوتے ہوئے ایف آئی آر نہیں کٹوا سکتا ہمیں معلوم ہے کہ مارنے والے دو تھے اور سامنے سے گولیاں آئیں انہوں نے ملزم کو توتے کی طرح پڑھا کہ میں اکیلا تھا تاکہ شک نہ پڑ جائے اور دوسرے کی تلاش ہونے لگی اب آپ سے پنڈی میں ملاقات ہوگی پی ٹی آئی کے تمام کارکن اور پاکستان چھ بیس نومبر کو پنڈی پہنچے عمران خان نے پہلے اسلام آباد پہنچنے کی اپیل کی اور فوراں ہی تحصیح کی کہ راول پنڈی پہنچے ان کا کہنا تھا کہ میرے دور میں تین لوگ مارچ ہوئے ہم نے نہ روکا نہ ایف آئی آر کاٹھی اور نہ ہی ان کے سامنے کنٹینر رکھے ہمارے دور میں آئین و قانون جو اجازت دیتا تھا وہ ہم نے دی مجھے پتہ تھا مجھے مارنے کے لئے پلان بنا رہے ہیں اس کے باوجود نکلا دلدل سے نکلنے کا حل شفاف الیکشن کے سوا کچھ نہیں اسلامباد کے داخلی و خارجی راستو پر سیکیورٹی الارٹ کر دی گئی ہے پولیس نے اسلامباد کے داخلی و خارجی راستو پر سیکیورٹی الارٹ کر دی اسلامباد پولیس کے ترجمان کا کہنا ہے کہ شہر کے داخلی و خارجی دس راستو پر باڈی کیمرو کے ساتھ پولیس اہل کار تائنات ہوں گے باڈی کیمرو سے امن آمہ کی صورتحال کے دوران ریکارڈنگ کی جائے گی ترجمان کا کہنا ہے کہ باڈی کیمرو کی ریکارڈنگ سے غیر قانونی کاروائیوں میں ملوث اناثر کی نشانتہ ہی ہوگی امن آمہ کی صورتحال کے دوران باڈی کیمرو کا استعمال اسلامباد میں پہلی بار ہوگا ترجمان اسلامباد پولیس کے مطابق جدید ٹیکنالوجی سے لیس پولیس ایف سی اور رینجرز کے جوانڈی اٹھی دیں گے اب تک کے لئے اتنا ہی دیکھتے رہیے نکی نیوز